اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شکیل پٹان کرکٹ اوفیشل اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز سسکرائب کریں تاکہ کرکٹ کی ہارانی والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پون سکیں تو ہاں جی دوستو آج آئیسی سے وڈکاپ دوہزار تیس میں پاکستان اور بغلین دیش کا میچ کلے جائے گا جو پاکستانی وقت کے مطبق ایک بچ کر تیس منٹ پر شروع ہوگا یہ میچ کون سے گراؤن پر کلے جائے گا اس میچ میں پاکستان کی پلینگ 11 کیا ہوگی اس گراؤن پر ہائیس رنگ کتنے سکور ہوئے ہیں اور لاویس رنگ اور اس گراؤن پر ایوریس سکور کتنے ہیں اس گراؤن پر پہلے بیٹنگ کرنے والے کے میچ جتنے کی چانسے کتنے ہیں اور سیکنڈ بیٹنگ کرنے والے کی چانسے کتنے ہیں تو ہم اس ویڈیو میں آپ کو پوری تفصیل سے بتائیں گے تو آپ یہ ویڈیو خود بھی دیکھیں اور اپنے تو سکتا شیئر بھی کریں تو آج پاکستان اور بغلین دیش کا میچ انڈیا کی گراؤنڈ گلگت کم ہے کہہ لے جائے گا اور اس گراؤن پر سب سے ہائیس رنگ انڈیا نے سکور کیے ہیں جو انہوں نے چار سو دس رنگ سکور کیے ہیں اور سب سے کم سکور بھی انڈیا ٹیم نے سکور کیے ہیں ایک سو بیس اور اس گراؤنڈ پر ایوریس سکور ہے ایک دو سو ساٹھ دو سو ستر کے قریب اس گراؤنڈ پر ابھی تک اکتیس میچز کے لے گئے ہیں اور اس گراؤنڈ پر پہلے بیٹنگ کرنے والے کی چانسز میچ جیتنے کی چانسز زیادہ ہے مطلب انیس میچ میچز پہلے بیٹنگ کرنے والے نے جیتے ہیں جبکہ بارہ میچے چیس کرنے والے نے جیتے ہیں تو چیس کرنے کے نسبت پس بیٹنگ کرنے کی چانسز زیادہ ہے تو اگر پاکستان کے ٹیم کے کپتان بابا رازم پہلے ٹاس جیتے ہیں تو ان کو بیٹنگ کرنی چاہیے اور تقریباً ساڑھے تین سو تین سو ستر رنگ لگانے چاہیے بورٹ پر تو پاکستان کی بولنگ اتنی اچھی ہے کہ وہ تین سو ستر رنگ ڈیفین کر سکتے ہیں بنگلے دیش کے خلاف تو اب آ جاتے ہیں پاکستان کی پلنگ 11 آج کے میچ میں کیا ہوگی تو پہلے نمبر پر آ جائیں گے امام الحق کی جگہ فخر زمان کیونکہ فخر زمان گھٹنے کی انجری کی وجہ سے تین چار میچ چیز نہیں کل سکے تو اب وہ ٹیم میں واپسی کر رہے ہیں تو امام الحق اس طرف پر فرمیس نہیں دے رہے ہیں وہ صرف ایوریج رن او بول کلتے ہیں پچاس بال پر پچاس ساٹھ بار پچاس ہٹنگ نہیں کر سکتا اور پاکستان کی ٹیم کو ابھی اس ٹیم ہارڈی ٹیم بیسمن کی ضرورت ہے تاکہ وہ لمبے رنز کرے ٹیم کے لیے تو فخر زمان ایسے بیسمن ہے کہ وہ دو سو ڈائیس سو ڈیرھ سو رنز کر سکتا ہے تو وہ اس کی جگہ فخر زمان کلے گا جبکہ اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر اوپننگ بیسمن آ جائیں گے عبداللہ شبیق جبکہ تیسری نمبر پر آ جائیں گے کپتان بابر آزم خود جبکہ چوتھے نمبر پر آ جائیں گے وکٹ کیپر بھلے باز محمد رید بان جبکہ پانچوے نمبر پر آ جائیں گے سعود شکیل جبکہ چھون نمبر پر آ جائیں گے چاچا افتخار جبکہ ساتوے نمبر پر آ جائیں گے محمد نواز کی جگہ سلمان علی آغا آج سلمان علی آغا کو موقع ملے گا کیونکہ وہ میڈل آٹ بیسمن بھی ہیں اور وہ بولنگ بھی کر سکتے ہیں جبکہ آٹوے نمبر پر آ جائیں گے شادہ خان شادہ خان سعود افریقہ کے میچ میں انجری ہوئی تھی تو آج کا میچ وہ نہیں کر سکیں گے اس کی جگہ اسامہ میر کو موقع ملے گا جبکہ نوے نمبر پر آ جائیں گے شاہین شاکتی دی جبکہ دفوے نمبر پر آ جائیں گے ہاری صوب جبکہ گیاروے نمبر پر آ جائیں گے وسیم جونئر وسیم جونئر سعود افریقہ کی خلاف حسین علی کی جگہ ٹیم میں واپس آئے تھے کیونکہ حسین علی بخار کی وجہ سے سعود افریقہ کی خلاف میچ نہیں کر سکیں تو وسیم جونئر نے بہت اچھی بولنگ کی اچھی جگہ پر بولنگ کی وکٹ پلی ہے تو آج کے میچ میں وہ حسین علی کی جگہ کلیں گے تو یہ تھی پاکستان کی پلینگ نیون اور پاکستان وہ ہر عالمے یہ میچ جیتنا ہے اگر ورڈ کپ کے سپر فور تک پولی فائی کے چانس سے کچھ روشن کرنے آج جو بنگدیش کے خلاف اس کے بعد نیوزی لینڈ اور انگلینڈ سے بھی اچھے رن رینڈ سے جیتنا ہے میچ تو تب جا کر کچھ نہ کچھ پاکستان کی ورڈ کپ کے سپر فور تک چانسز روشن ہو جائیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو فلیس سسکرائب کریں تاکہ کرکٹ کی ہارانی والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ